بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس بارش کے بعد تالاب بن گیا چند منٹ کی بارش کے باعث نشتر پاک میں پانی جمع ہو گیا پانی جمع ہونے سے ٹریکک کے اوہ شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس بارش کے بعد تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے جس کے مناظر آپ بھی اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چند مینٹ کی بارش کے باعث نشتر پارک میں پانی جمع ہو گیا ہے اور بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹرافک کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید جا لیتے ہیں وسیم احمد سے جی وسیم احمد آگاہ کیجئے گا نشتر پارک سپورٹ کمپلیکس میں بارش کے بعد جو طلاب کا منظر پیش کرتا ہے وہ آج بھی کر رہا ہے صرف پندرہ سے بیس منٹ کی بارش کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بارش جو ہے بارش کا پانی جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے دور دور تک پانی جو بارش کا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے بارش کا پانی نکالنے کے لیے کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ایک پٹر انجن لگا دیا کہہ جو کہ تحال بند ہے بارش کا پانی نکالنے کے لیے یہاں سے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے جا رہے آنے جانے والی جو ٹرافک ہے اس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ جو آتے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ شام کا وقت ہو رہا ہے اس وقت ٹریننگ کے لیے سویمنگ پول میں اس کے ساتھ ساتھ ٹینس کورٹ میں اور پنجاب سٹیڈیم میں بھی جو بچے ہیں جو کھلاری ہیں وہ آتے ہیں جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے بھئی بتانا یہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں نکالتے ہیں یہاں سے پانی جی اسلام علیکم میں دیکھیں یہ پہلے تو بہت کم بارش ہوئی ہے اور اتنی سے بارش سے یہ دیکھیں حالات آپ کے سامنے ہیں تو آفیسز ایمپلوئیز ہیں یہاں سے گزرتے ہیں کچھ نماز پر نہیں ہوتی ہے کپڑیں نپاک ہو جاتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب سے اسمان بزدار صاحب سے سپیشل ریکویسٹ ہے کہ کارنڈلی اس کے اوپر خاص توجہ دیں کیونکہ کلین گرین پاکستان تو ہمارا پہلا ویجن ہے تو کارنڈلی اس کے اوپر بلکل تو وجہ دیں یہ بلکل کلین گرین ہمارا ویجن ہے لیکن جو نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس ہے کھیلوں کی لاہور کے اندر سب سے بڑا ایک جو آرینہ ہے وہ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس ہے جس میں متعدد جو سٹیڈیمز کوٹس اور دیگر جو چیزیں یہاں پر موجود ہیں لیکن اس کے نکاسے آپ کا جو سسٹم ہے وہ نہیں رکھا گیا جس کے وجہ سے ہر مرتبہ بارش کے بعد جو بارش کا پانی ہے وہ یہاں جمع ہو جاتا ہے یہاں سے گزرنے والوں کو کھلاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اندرزامیہ کی جانب سے جو تقریباً اس پانی کو نکالنے کے لیے دس سے بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے بعد اس پانی کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر رات کے اوقات میں بارش ہو رہا ہے تو اگلا سارا دن جو ہے یہاں سے جو گزرنے والے کھلاڑی ہیں یا جو پریکٹس کرنے کے لیے آنے والے کھلاڑی ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا یہ ٹھیک ہے وسیم احمد بہت شکریہ آپ وزیر ٹرانسپورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے ہیں میٹرو کا کرایہ دس روپے بڑھانے کے باوجود بہتر سہولیات فراہم نہ کی جا سکی مزید جان لیتے ہیں عثمان علیم سے جی عثمان علیم آگاہ کیجے گا آج بلکل صبائی وزیر ٹرانسپورٹ جانزیب کھچی نے شادرہ سے لے کر گجو متہ تک تمام میٹرو بس کے روڈ کا سفر کیا تھا اور اس حوالے سے جو متعدد سٹیشن سے وہاں پر صفائی سترائی پینے کے صاف پانی واشروم کی سہولت اور اسکلیٹرز کی جو خصہ حالی تھی ان پر سخت ترین احکامات جاری کیا ہی تھے کہ پندرہ روز کے اندر ان کو مرمت کروایا جائے ان کی مرمتوں بحالی کر کے عوام کو ریلیف رام کیا جائے لیکن آج اس بات کو تقریباً ایک ماہ سے زائد کا گزر چکا ہے وقت گزر چکا ہے لیکن اس کے باوجود جو میٹرو بس انتظامیہ ہے اس نے صبائی وزیر ٹرانسپورٹ کے احکامات جو ہیں وہ بھی ہوا میں اتار دی ہیں اس وقت میں نیازی چوک سٹیشن پر موجود ہوں جو کہ میٹرو بس کا ایک اہام ترین سٹیشن ہے اور یہاں پر ایکسکلیٹرز کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی یہاں پر ہمیں بند دکھائی دی ہے جبکہ ایکسکلیٹرز کے اندر جو لائٹنگ تھی وہ دن کے اوقات میں بھی ٹیوب لائٹ سلوشن تھی اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پر موجود واشروم کی سہولیات کی بات کی جائیں تو یہاں پر جو واشروم ہیں ان کو تالے پڑ چکے ہیں اور گزشتہ ایک سال سے یہاں پر یہی صورتحال ہے تو سبائی وزیرے ٹرانسپورٹ کے اکامات جو ہیں ان کو بھی ہوا میں دھول کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو واشروم کے سہولت ہے اس کو بھی بہتر نہیں کیا گیا جو تالے پڑے ہوئے واشروم ہیں ان کے پیچھے سے کھڑکیاں جو ہیں وہ اتار لی گئی ہیں لوگ اتار کے لے جا چکے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو سمان تھا وہ انتہائی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹیشن پر اور اس کے علاوہ آپس مارکٹ والے اسٹیشن پر مسلم ٹاؤن موڑ والے اسٹیشن پر اسکلیٹر ہمیں بند دکھائی دیتے ہیں جبکہ اگر نیازی اسٹیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر جو واشرومز ہیں اس کے بالکل پیچھے غیر قانونی طور پر جو واشرومز ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں جہاں سے ہر مسافر سے واشروم کرنے کے لیے دس فرپے جو ہیں وہ چارج کیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے سہولیات موجود ہونے کے باوجود یہاں پر جو ہر شہری ہیں ان سے ایک تو میٹرو بس کا کرایا بیس سے بڑھا کر تیس روپے کر دیا گیا دس روپے وہاں سے جو ہیں وہ کمائے جا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب جو عام آدمی ہیں انہوں نے بھی کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے کہ انہی واشرومز کے پیچھے ایک واشروم جو ہیں وہ بنا لیا ہے جہاں پر دس روپے فی شہری جو ہیں وہ واشروم کے لیے جاتے ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے کروڑ روپے لاغت سے بنایا جانے والے یہ واشرومز جو ہیں وہ جو کے تون پڑھے ہیں انتہائی گندگی غلازت جو ہیں وہ ان واشرومز کا مقدر ہے ایک ساتھ سے یہاں پر یہی علاقات ہیں جسے شہری جو ہیں وہ خاصے پریشان دکھائیں ٹھیک ہے عثمان علیم بہت شکریہ آپ ہمیں صورتحات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ نیب لاہور میں پاک عرب ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس میں پیش رفت پر بریفنگ بریفنگ کی صدارت ڈیریکٹر جنرل نیب لاہور نے کی ڈی جی ایل ڈی اے ایم ڈی واسا سے یہ زاہد عزیز اور دیگر حکام نے اس میں شرکت کی ہے سوسائیٹی کے فیس ون میں مبینہ تعمیرات جاری ہونے کی شکایات ہیں نیب لاہور کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے جبکہ فیس ٹو میں غیر قانونی تعمیرات کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں انتظامیہ نے ایک سو پچاس پٹ کے مرکزی سڑک کو سو فٹ تک محدود کر دیا ہے نیب لاہور کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے پچاس پٹ پر مبینہ غیر قانونی کمرشل تعمیرات جاری ہیں نیب لاہور کے جانب سے ایسا بتایا گیا ہے محرم الحرام کے سلسلے میں زلعی عمد کمیٹی لاہور کا اجلاس مناقض ہوا ہے سی سی پیو کی زیرے صدارت اجلاس میں تمام مقادب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی ہے معاشرے میں ہم اہنگی کا قیام وقت کی ضرورت ہے سی سی پیو کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے جبکہ محرم میں بھائی چاری کی فضاء برقرار رکھنے کے لئے علماء کا کردار علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بشیر احمد ناصر نے یہ بھی کہا کہ عزداری جلوسوں اور مجالس میں آنے والے چیکنگ میں تعاون کریں پارکنگ کا انتظام مجالس اعزا سے دو سو گزدو رکھا جائے سربراہ لاہور پولیس کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے اب آپ کو بتائیں کہ سلانہ ترقیاتی پروگرام سال دوہزار انیس بیس کی سست کارکردگی پر اجلاس طلب کیا گیا ہے منظور شدہ جاری سکیمز کے لئے فرنڈز کی منظوری اور اجرا پر اجلاس ہوگا اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر منظور شدہ نئی سکیمز کی منظوری زیرے قور لائے جائے گی پبلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ پروگرام سمیت دیگر ترقیاتی منصوروں کو بھی زیرے قور لائے جائے گا اس اجلاس میں سلانہ ترقیاتی پروگرام سال دوہزار انیس تا بیس کے لئے پانچ روزہ میٹنگ پلان جاری کر دیا گیا ہے جبکہ میٹنگ چھبیس اگست سے شروع ہو کر تیس اگست تک جاری رہے گی پہلے روز محکمہ سکول ایڈوکیشن، ہائر ایڈوکیشن، سپیشل ایڈوکیشن کے معاملات پر غور ہوگا جبکہ دوسرے روز ذرات، لائف سٹاک، جنگلات، محکمہ خورا کے معاملات زیرے بحث آئیں گے تیسرے روز محکمہ آپاشی سڑکو، پبلک بلڈنگ محولیات کے معاملات پر غور ہوگا اس کے ساتھ ساتھ چوتھے روز وارٹر سپلائے، آربن ڈیوائلپمنٹ اور ٹرانسپورٹ کے معاملات زیرے بحث آئیں گے اس اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ میٹنگ میں چیئرمن پی این ڈی بور سمیت افسران نے شرکت کی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں اجلاس کے حوالے سے جو کہ پانچ روز تک جاری رہے گا آگے بیڈیو اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پی سی بی احسان مانی کے ایک سال کے اخراجات سامنے آ گئے ہیں احسان مانی نے ایک سال میں ایک کروڑ تین لاکھ انسٹھ ہزار چہہتر روپے خرچ کیے ہیں مختلف الاؤنس کی کیاسی لاکھ چہہتر ہزار سات سو انیس کی رقم احسان مانی نے موصول نہیں کی احسان مانی نے رہائش کی مد میں چھبیس لاکھ روپے سے زائد خرچ کیے گاڑی اور ڈرائیور کی مد میں سات لاکھ بہتر ہزار نو سو ستہ روپے سے زائد خرچ کیے جبکہ غیر ملکی دور پر پچاس لاکھ روپے سے زائد کی رقم خرچ کی گئے چیرمن پی سی بی کی احلیہ کے غیر ملکی دور پر تین لاکھ تیس ہزار خرچ ہوئے ہیں دستاویزات میں یہ انکشاف ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ صبائی وزیر سیاحت رائیت ایمور خان بھٹی کی زیرے صدارت آم اجلاس منخد ہوا جس میں سیکیٹری سپورٹس، یوتھ افیرز، آرکیالوجی، ٹورزم، پنجاب ندیم محمود نے شرکت کی اس کے علاوہ ایم ڈی ٹورزم، تنویر جبا، جی ایم آپریشن آسیم، جنرل مینجر فنانس خالد بشیر سمیت دیگر نے بھی اس میں شرکت کی ہے اجلاس میں سنانہ ترکیاتی پروگرام پنجاب ٹورزم ڈیویلپمنٹ آتھارٹی پر اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں ستمبر سے لے کر فیبری دوہزار بیس تک ہونے والے ایونٹس کے اجنڈے پر بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس اجلاس میں یہ خبروں کے سلسلے کو آگے بٹھائیں اور آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی طلبہ سے پیسے بٹھونے لگی ہے ایم فیل اور ایم ایس میں داخلوں کے لیے پروسپیکٹس کے قیمت دو ہزار روپے کرتی گئی ہے جے بالکل ایم فیل میں داخلوں کے لیے یونیورسٹی انٹری ٹیسٹ کا ایک ہزار پہلے ہی وصول کر چکی ہے ایم فیل میں داخلوں کے لیے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ چھ ستمبر مقرر کی گئی ہے آن لین فارم جمع کروانے کے لیے امید باروں سے پروسپیکٹس کی دو ہزار پچاس روپے قیمت وصول کی جائے گی ایم فیل کے فارم خریدنے والے طلبہ کا مہنگے پروسپیکٹس فروغ کرنے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے سرکاری یونیورسٹی میں اتنی زیادہ فیز وصول کی جاری ہے طلبہ شفا کنا ہے لائسن سکول کے نال سائیڈ کیمپس کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے واک واک میں طلبہ اسادسہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے مظاہرین کے جانب سے کشمیریوں پر گزرشتہ ستر سال سے ظلم ہو رہا ہے مگر آرمی برادری خاموش ہے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے مزید تفصیلہ جانے گئے شاروخ ندین سے جی شاروخ بلکل دلہال لائسنیم اسکول کنال سائیڈ کیمپس کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے جس میں طلبہ اسادسہ اور پرنسپل سمیت سکول جو سٹاف تھا اس نے بڑی تعداد میں شرکت کی کشمیر کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئے جبکہ کشمیریوں سے ظاہر ایک جہتی کے لیے یہاں بچوں کی جانب سے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے پرنسپل سکول ہم اے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا میڈم بتائیں کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے کشمیریوں کو آج آپ نے آئیڈی بھی نکالی بچوں کے ساتھ بھی ووک کی ہے تو کیا پیغام دینے جائے گی ہے بچوں کی طرف سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پچھلی ستر دہائیوں سے حل طلب ہے اور اس مسئلے کا یو این اور دوسری جو ہیومن رائٹس اورگنیزیشنز ہیں ابھی تک انہوں نے اس کا کوئی حل نہیں نکالا تو ہم نے یہ ریلی اس لیے نکالی ہے کہ ہم عالمی زمیر کو جگائیں اور انہیں بتائیں کہ اگر اس وقت بھی انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور اگر پاکستان اور انڈیا نہیں بچیں گے تو پوری دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی اس کے نتیجے میں تو یہی پیغام ہے جو ہم اور ہمارے بچے دینا چاہتے ہیں کشمیری جو ہیں وہ آج اٹھاروہ دن ہے کہ وہ کرفیو میں ہیں وہاں پہ کوئی ان کے پاس انٹرنیٹ کی سرویسز نہیں ہے ان کے پاس خوراک نہیں ہے میڈیسنز نہیں ہے اور کشمیر کمپلیٹلی جو ہے وہ اس وقت لوک ڈاؤن ہے اور پوری دنیا اس مسئلے کے اوپر سو رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آلم ہم پوری دنیا کا ضمیر جھنجھوڑے اور ہمارے حکمران بھی اور ہماری مسلم امہ اور پوری دنیا مل کے اس مسئلے کو حل کرے تاکہ قررہ عرض تباہی سے بچ سکے جی بالکل قررہ عرض تباہی سے بچ سکے اور پوری جو دنیا ہے اور خاص طور پر مسلم امہ وہ کشمیر کے مسئلے پر اپنے کوئی ایکشن لے تاکہ کشمیر پہ جو مظالم کیے جانے ہیں بھارت کی جانب سے وہ رکھ سکے اور ملک میں دونوں ممالک کے ترمیان امن قائمہ ان کا کہنا تھا کہ ہم یا کشمیریوں کو پیغام دینا چاہ رہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کے شارق ندیم شکریہ آپ کا دوسری جانے بخوت فانڈیشن کے ذرہ تمام وزیراعظم احساس پروگرام کی تقریب کا انکات کیا گیا جس میں الڈیو ایم کے افسران نے خصوصی شرکت کی جی ایم آپریشن سوہل انور ملک سربراہ کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ جمیل خاور اور دیگر نے بھی شرکت کی جبکہ اخوت فانڈیشن کے حدہ داران کی جانب سے الڈیو ایم سی کی کاوشوں کو سرہا گیا عید پر الڈیو ایم سی کی جانب سے کامیاب صفائی آپریشن کرنے پر مبارک بات بھی دی گئی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بعد ازار صادق چوک ٹانشپ میں خصوصی صفائی آگاہی مہم کا انکات کیا گیا صادق چوک اور منحقہ علاقوں میں صفائی آگاہی پیمپلرز اور ویسٹ بیکس بھی تقسیم کیے گئے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ گلبرگ گورنمنٹ سیکنڈری سکول فور سپیشل ایڈوکیشن میں شجرکاری مہم صبحی وزیر برائے سپیشل ایڈوکیشن چودری محمد اخلاق نے خصوصی شرکت کی وزیراعظم کے احکامات پر ایک لاکھ پودے لگائے جائیں گے محمد اخلاق کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے افیفہ نصرولہ سے مزید اپ ڈیٹس دیں گے جی افیفہ اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ سیکنڈری سکول فور سپیشل ایڈوکیشن گلبرگ میں اور میں ساتھ موجود ہیں منسٹر صاحب جو کی سپیشل ایڈوکیشن کی ہیں انہوں نے آج یہاں پر شجرکاری کی مہم کا آغاز سکین سے بات کرتے ہیں سر آج آپ نے پودے لگائے ہیں کتنے پودے لگائے ہیں یہ تقریباً آج ہم نے تو تقریباً دس پندرہ پودے لگائے ہیں لیکن یہ ایک continuous program ہے یہ ابھی ہمارے بچے اگلے افتے میں لگائیں گے اسی طرح کل پھر ہم ایک program کرنے جا رہے ہیں تمام اداروں میں تقریباً دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس پودے ہم لگا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے بچے لگائیں گے سارے یہ تقریباً جہاں جہاں بھی ہمیں جگہ ملے گی اپنے اداروں میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انہوں میں پودے لگائیں گے یہ آج ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے یہ program جو آپ نے اپنا حدف کیا رکھا ہوا ہے کتنے پودے لگائیں گے کل اور لاہور میں کتنے special special education کے ادارے ہیں یہ بائیس ادارے ہیں ہمارے اور ان میں ہر ایک میں لگا رہے ہیں ابھی یا ہو سکتا ہے نیکس وی کہ ہم وزیرالہ پنجاب صاحب کے ساتھ ڈگری کالج میں ہم لگائیں تو یہ تقریباً آپ ابھی ٹارگٹ تو ہمارا ایک لاکھ پودوں کا ہے لیکن ڈیپینڈز آنڈا سپیس اب میں دیکھنی ہے کہ ہمارے سارے ادارے آل موس سینٹر آف لاہور ہیں تو ہمیں سپیس بھی دیکھنی ہے لیکن ہمارا ٹارگٹ آگے کم ایک لاکھ پودے ہم لگائیں جیسے کہ ہم نے بات سنی اور منسٹر صاحب نے یہ بتایا کہ وزیراعظم کے کامات پر یہ لاہور میں تقریباً ایک لاکھ درخت لگانے جا رہے ہیں تاکہ سر سبز پاکستان ہو اور جی ٹھیک ہے آفیفہ نصراللہ بہت شکریہ آپ کا آگا جان علی زی قزلباش اور خدام زلجنہ آگا شاہ حسین قزلباش کے جانب سے اس سیٹی پوٹی روٹ کی گیارویں سالگیرہ پر کے کٹنے کی تقریب کا احتمام نواب پیلس میں کیا گیا تفصیلات دیکھیں توکیر اکرم کی نواب پیلس میں آگا جان علی قزلباش اور خدام زلجنہ آگا شاہ حسین قزلباش کی جانب سے سیٹی پوٹی ٹو کی گیارویں سالگیرہ کا کیے کٹا گیا تقریب میں سیٹی پوٹی ٹو کا ڈائریکٹر نیوز حرم کلیم ڈائریکٹر مارکیٹنگ سیٹی ٹو سید نویر شاہ نے خصوصی شرکت کی تقریب میں سید سجاد شاہ آگا رضا سید امداد شاہ آگا جعفر محسن علی علی عمران عمران شاہ احسن علی سید راشد زیادی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی آگا شاہ حسین قزلباش نے سیٹی ٹو کی گیارویں سالگیرہ پر مبارک بات پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا آج میری دلی دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں ہر سال موقع دے اسی طرح ہم موسیٰ نکوی صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہم یہ سالگیرہ کا ایمڈ مناتے رہے اور میری دلی دعا یہ بھی ہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ مولا پنجتن پاک محمد آل محمد کے صدقے میں ان کے سٹاف اور ان کی اپنی موسیٰ نکوی صاحب کی اپنی زندگی میں مولا پروردگار دن اید اور رات چونی کر دیں مولا پنجتن پاک اور ان کو اتنی ترقی دیں مولا پنجتن پاک اتنی ترقی دیں ان کو کہ ہم اسی طرح دن اید اور رات شبرات ہمارے لیے سٹی فورٹی ٹو کی گیاوی سوالگلہ کے موقع پر مہمانوں نے نئے خواہشات کے اظہار کے ساتھ ساتھ سٹی فورٹی ٹو کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی کیمرا میندانہ عظیم کے ساتھ توکیر اکرم سٹی فورٹی ٹو انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ افسران کی حکومتی عودداروں اور سیکیٹری سے ملنے پر پابندی ہے اور چیئرمن پی آئی ٹی بی از پر منظور نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جب بالکل آپ کو بتائیں کہ پی آئی ٹی بی افسران مزرعہ مشیر سیکیٹری سے نہیں ملیں گے نوٹفیکیشن میں یہ بات واضح ہوگی ہے جبکہ ملاقات کے لیے چیئرمن پی آئی ٹی بی سے پیش کی اجازت لینا ہوگی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پہلے آگانہ کیا جائے تو ملاقات کے فوری بات تحریری تفصیل بتانا ہوگی نوٹفیکیشن میں تمام تر باتیں سامنے آئی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حکم کا اطلاق ذاتی اور سرکاری ملاقاتوں پر ہوگا حکم پر عمل درامت نہ کرنے کی صورت میں محکمانہ کاروائی ہوگی نوٹفیکیشن میں تمام تر باتیں واضح کر دی گئی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ افسران کی حکومتی عودداران اور سیکیٹری سے ملنے پر پابندی چیرمن پی آئی ٹی بی اسفر منظور نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق پی آئی ٹی بی افسران وزراء مشہیر سیکیٹری سے نہیں مل سکیں گے ملاقات کے لیے چیرمن پی آئی ٹی بی سے پیش کے اجازت دینا ضروری ہوگا جبکہ نوٹفیکیشن کے مطابق پہلے آگاہ نہ کیا جائے تو ملاقات کے فوری بات تحریری تفصیل بتانا ہوگی لاہر چڑیا گھر میں ہاتھی لانے کا معاملہ ہے جو کہ التوا کا شکار ہے چڑیا گھر کی سوزی ہتنی کو گزرے دو سال کا عرصہ گزر گیا ہے نیا ہاتھی خریدنے کے لیے ٹینڈرز دو ہزار سترہ میں دیا گیا تھا بلکہ ٹھیکے دار نے ٹینڈر کی سیکیورٹی رقم کی ادائیگی کی دو سال گزرنے کے باوجود ہاتھی کی خرید ممکن نہ ہو سکی ٹھیکے دار نے تین بار ہاتھی دینے کا وعدہ کیا مگر وفا نہ ہو سکا محکمہ جنگلی حیات نے ٹھیکے دار کو تین ماہ کا وقت دے دیا ہے تین ماہ کے دوران ہاتھی نہ دیا گیا تو ٹھیکے دار کے ساتھ کانٹریکٹ منصوب کر دیا جائے گا جبکہ ٹھیکے دار کے جانب سے ادائیگی سیکیورٹی بھی ضب کر دی جائے گی تو اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور چڑیا گھر میں ہاتھی لانے کا معاملہ التوا کا شکار ہے چڑیا گھر کی سوزی ہتنی کو گزرے دو سال کا عرصہ گزر گیا ہے جب بلکل آپ کو بتائیں کہ نیا ہاتھی خریدنے کے لیے ٹینڈرز دوہزار سترہ میں دیا گیا ٹھیکے دار نے ٹینڈر کی سیکیورٹی رقم کی ادائیگی کی دو سال گزرنے کے باوجود ہاتھی کی خرید ممکن نہیں ہو سکی ٹھیکے دار نے تین بار ہاتھی دینے کا وعدہ کیا مگر وفا نہ ہو سکا میکمہ جنگلی حیات نے ٹھیکے دار کو تین ماہ کا وقت دے دیا تین ماہ کے دوران ہاتھی نہ دیا گیا تو ٹھیکے دار کے ساتھ کनٹریکٹ منسوب کیا جائے گا ایتن میں آنکھے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل ڈی جی پی اچے لاہور نورش امران کو اویس ڈی بنا دیا گیا ہے جبکہ خالد عمر قریشی کو اے ڈی سی جی پارک پتن لگا دیا گیا ہے اس سے حالے سب کو بتا رہے ہیں کہ ایڈیشنل ڈی جی پی اچے لاہور نورش امران کو اویس ڈی بنا دیا گیا ہے جبکہ خالد عمر فریشی کو اے ڈی سی جی پاک پتن لگا دیا گیا ہے تو اسی تائیناتی کے حالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایڈیشنل ڈی جی پی ایچ اے لاہور نورش امران کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے جبکہ خالد عمر فریشی کو اے ڈی سی جی پاک پتن لگا دیا گیا ہے اب آپ کو بتائیں کہ تعلیمی داروں میں منشاعت فروشی لاہور صرف اہرست آگیا ہے لاہور میں آٹھ ماہ کے دوران تعلیمی داروں میں مناشیات پروشی کے ایک سو ستائیس مقدمات درج کیے گئے ہیں سوا دو کلو ہیروین اٹھتر کلو چرس ایک ہزار لیٹر سے زائد شراب برامت کی جا چکی ہے لاہور بھر میں مناشیات کے چار ہزار چالیس مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں چوالیس کلو ہیروین ایک ہزار پانچ سو اٹھائیس کلو چرس ایک لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو لیٹر شراب بھی برامت ہوئی ہے لاہور سر فہرس سے اس حوالے سے پنجاب بھر میں تعلیمی داروں میں مناشیات کے دو سو پینٹس مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں جب بلکل آپ کو بتائیں کہ بارہ کلو ہیروین ایک سو اٹھالیس کلو چرس تین ہزار پانچ سو تین لیٹر سے زائد شراب برامت ہوئی ہے جبکہ پنجاب بھر میں مناشیات پروشی کے اٹھائیس ہزار دو سو چالیس مقدمات درج ہوئے چار سو بانوے کلو ہیروین دس ہزار ایک سو اٹھالیس کلو چرس چار لاکھ چوراسی ہزار لیٹر شراب برامت ہوئی جبکہ آئی جی پنجاب نے پنجاب بھر میں مناشیات مقدمات بارے ریپورٹ بھی طلب کی تھی اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مناشیات پروشی کی روک تھام کے لیے آئی جی پنجاب جلد دی پیوز آر پیوز کو احکامات دیں گے تعلیمی اداروں میں مناشیات پروشی کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کی جا چکی ہیں آپ کو بتاتے چڑھیں کہ لاہور بھر میں مناشیات کے چار ہزار چالیس مقدمات درج ہوئے ہیں اور چوالیس کلو ہیروین ایک ہزار پانچ سو اٹھائیس کلو چرس ایک لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو لیٹر شراب برامت کی جا چکی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے علی ساہی سے علی ساہی بتائیے گا پلکل آئی جی پنجاب کیپٹل ریٹائیڈ عرف نواز کی جنب سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں منشیات فروشی پر نوٹس لیا گیا تھا اس میں اگر بات کی جائے جو پنجاب بھر سے رپورٹ طلب کی گئی ہے تو لاہور کا اس میں پہلا نمبر ہے لاہور کے تعلیمی اداروں میں اگر بات کی جائے تو منشیات فروشی سریعام نظر آ رہی ہے اسی حوالے سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے آئی جی پنجاب کو تو اس کے مطابق لاہور کے تعلیمی اداروں میں ایک سو ستائیس مقدمات اب تک روان سال میں درج ہوئے ہیں جس میں دو کلو ہیرون برامد ہوئی ہے جبکہ اٹھتر کلو چرس برامد ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ہزار لیٹر سے زائد شرائب جیلی جو ہے وہ بھی برامد کی گئی ہے جس کے مقدمات درج کر کے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے لاہور کی آلو اور بات کی جائے تو لاہور میں ٹوٹل روان سال میں چوالیس کلو ہیرون پندرہ سو اٹھائیس کلو چرس جبکہ دیر لاکھ لیٹر شرائب جو ہے وہ برامد کر کے مقدمات درج کیے گئے ہیں پنجاب بھر کی بات کی جائے تو پنجاب بھر میں اب تک ٹوٹل جو ہیں وہ دو سو پینتیس کیسز تعلیمی اداروں کے سامنے گئے ہیں جس میں آدھے سے زیادہ صرف لاہور کے ہیں جہاں سے بارہ کلو ہیرون برامد ہوئی ہے اور پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں سے ایک سو اٹھالیس کلو چرس برامد ہوئی ہے جس کے ساتھ ساتھ پینتیس لیٹر شراب بھی برامد کی گئی ہے پنجاب میں آل اور بات کی جائے کہ کتنی منشیات برامد ہوئی ہے کتنے کیسز درج ہوئے ہیں تو اس میں اٹھائیس سو اٹھائیس ہزار دو سو چالیس کیسز جو ہیں وہ منشیات فروشی کے درج ہوئے ہیں جس میں چار سو بانوے کلو ہیرون برامد ہوئی ہے دس ہزار ایک سو اٹھالیس کلو چرس برامد کی گئی ہے جبکہ چار لاکھ چوراسی ہزار لیٹر شراب جو ہے وہ برامد کر کے مقدمات درج کیے گئے تھے آئی جی پنجاب کی جانب سے سخت نوٹس لیا گیا ہے کہ تمام جو صوبہ بھر میں جتنے بھی افسران ہیں وہ منشیات کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں اور جو منشیات کو فروک کرنے والے پولیس افسران کے حلکار ہیں ان کے خلاف بھی سکتی سے ایک چل لیا جائے اب تمام رپورٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اس پر آئی جی پنجاب اگلے ایک دو روز میں سکتی سے حکمات جاری کریں گے تاکہ جو یہ نیٹورک سے ان کو تھوڑا جائے اسی طور پر تلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیا جائیں گے جی ٹھیک ہے علی صاحب بہت شکریہ آپ کا تو آپ کو بتا رہے چلیں کہ اس طرح سے لاہور میں منشیات فروشی ہے عروض پر پہنچ گئی ہے تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات کیا جائیں گے اسی والے صاحب کو بتا رہے ہیں کہ منشیات فروشی کی روک تھام کے لیے آئی جی پنجاب جل دی پیوز اور آر پیوز کو حکمات دیں گے اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو ڈی جی فوڈ آتھارٹی کے سربراہی میں ملاوت مافیا کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے جس کا نتیجے میں بند روڑ پر علائشوں سے آئل تیار کرنے پر دو فیٹ رینڈرنگ یونٹس کو سیل کر دیا گیا ہے علائشوں اور چربی سے تیار چھ ہزار لیٹر سے زائے تیل ضبط کر لیا گیا ہے ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قربانی پر جمع کی گئی علائشوں سے موزر صحت آئل تیار کیا جا رہا تھا علائشوں کے تیل کا استعمال موزی بیماریوں کا باعث بنتا ہے دی جی فوڈ آتھارٹی کی جانب سے تمام تر باتیں بتائی گئی ہیں تو آپ کو بتائیں کہ دی جی فوڈ آتھارٹی کیپٹن ریٹائر اسپان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے دو فیٹ رینڈرنگ یونٹس سے سیل کر دیا گئے ہیں علائشوں اور چربی سے تیار چھ ہزار لیٹر سے زائے تیل ضبط کر لیا گیا ہے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ قربانی پر جمع کی گئی علائشوں سے موزر صحت آئل تیار کیا جا رہا تھا جبکہ دی جی فوڈ آتھارٹی کی سربراہی میں ملاوت مافیا کے خلاف یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے جس کے نتیجے میں دو فیٹ رینڈرنگ یونٹس کو سیل کیا جا جا جکا ہے جبکہ دی جی کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ علائشوں اور چربی سے تیار چھ ہزار لیٹر سے زائے تیل ضبط کر لیا گیا ہے قربانی پر جمع کی گئی علائشوں سے موزر صحت آئل تیار کیا جا رہا تھا علائشوں کے تیل کا استعمال موزی بیماریوں کا باعث بنتا ہے دی جی فوڈ آتھارٹی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کارروائی کی گئی ہے دی جی فوڈ آتھارٹی کی زیر صدارہ طورت جس کے نتیجے میں دو فیٹ رینڈرنگ یونٹس کو سیل کر دیا گیا ہے علائشوں اور چربی سے تیار چھ ہزار لیٹر سے زائے تیل بھی ضبط کر دیا گیا ہے یہ بالکل آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی پر جمع کی گئی علائشوں سے مزر صحت آئل تیار کیا جا رہا تھا کیپٹرن ریٹائر محمد عثمان کی جانب سے بتایا گیا ہے انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ علائشوں کے تیل کا استعمال موزی بیماریوں کا باعث بنتا ہے دی جی فوڈ آتھارٹی نے ان کی سربراہی میں کارروائی کی گئی ہے جس کے نتیجے میں دو فیٹ رینڈنگ یونٹس جو ہیں وہ سیل کر دیا گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ علائشوں اور چربی سے تیار چھ ہزار لیٹر سے زائے تیل ضبط کر لیا گیا ہے دی جی فوڈ آتھارٹی کیپٹرن ریٹائر محمد عثمان کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کربانی پر جمع کی گئے علائشوں سے مزر صحت آئل تیار کیا جا رہا تھا علائشوں کے تیل کا استعمال موزی بیماریوں کا باعث بنتا ہے دی جی فوڈ آتھارٹی نے یہ تمام تر باتیں بتائی ہیں دی جی فوڈ آتھارٹی کی سربراہی میں ملاوت مافیا کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے اور اس آپریشن کے مناظر بھی آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں بند روڈ پر علائشوں سے آئل تیار کرنے پر دو فیٹ رینڈرنگ یونٹس ہیں جن کو سیل کیا جا چکا ہے علائشوں اور چربی سے تیار چھہ ہزار لیٹر سے زائے تیل بھی زبط کر دیا جا چکا ہے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب اربین سرور نے گورنر ہاؤس کے کمیونٹی سینٹر میں ریسکیو ڈیول ون ڈیول ٹو کے اشتراک سے افیفہ نصر اللہ کے ریپورٹ اسی ہوالے کے سی ہے گورنر ہاؤس کے کمیونٹی سینٹر میں ریس کیو ڈیول ون ڈیول ٹو کے اشتراک سے گورنٹ گرلز ہائی سکول کینت کی گرلز گائیڈ کو ہنگامی صورتحال سے نمتنے کے لیے تربیجتی ورک شوپ کا انکات کیا گیا ریس کیو کے ماہر ایہل کاروں نے گائیڈز کو ہنگامی صورتحال سے نمتنے کے لیے مختلف تربی جتی ایکسرسائزز کروائیں بیگم گووینر پروین سرور نے بتایا کہ اس ورک شوپ کا مقصد طالبات کو تربیہ دے کر انہیں میڈیکل کے شعبے سے منسلک کروانا ہے ڈبل وان ڈبل ٹو ہمارا سب سے اچھا دائرہ جو چلڈ رائے پاکستان میں اور فوراں پہنچتے ہیں ان کی ٹریننگ کے اندر یہ ٹریننگ ہو رہی ہے تو میں چاہوں گی یہ پورے پنجاب میں ہم کریں ریسکیو اہلکاروں کے مطابق انہوں نے گائیڈز کو بنیادی تربیت سکھائی طالبات کا کہنا تھا کہ انہوں نے مشکوں سے بہت مفید معلومات اور اصول سیکھ گل گائیڈ اس اسیشن کا تھائنکیو اور میسیس گورنر پنجاب کا بھی کہ انہوں نے میاں بولایا اور ہمیں یہ سب ریسکیو کی ٹریننگ کے بارے میں بتایا یہاں پر ہمیں سی بی آر سکھایا گیا یہاں پر سی بی آر کارڈیو کیا کہتا ہے بریتنگ رسسٹریشن سکھایا ہے جہاں پر ہم میرا کیا کہتا ہے فوری تیمیم داد کیسے دے سکتا ہے اسی کو امرجنسی ہو جاتی ہے تو ہم انہیں فرسٹیٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں فر ایجامپل اگر وہ انکونشی سلط میں تو ہم انہیں اے سی پی آر پروائیڈ کر سکتے ہیں شرکہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تربیتی وارک شوپ سے انہیں ہنگامی صورتحال سے نمتنی میں مدد ملے گی کیمرمن رانہ آیاز کے ساتھ افیفہ نصرلہ لاہور دیگر خبریں شامل کریں ہائی کورٹ میں پانی کے سپلائی آرزی طور پر بند ہے پینے کا پانی ناپید ہو گیا ہے ہائی کورٹ کے مسجد سمیت دیگر تمام برانچ میں پانی کے سپلائی آرزی طور پر موطل کر دی گئی ہے پانی کے سپلائی موطل ہونے سے ججز اور ہائی کورٹ کے افسران اور ملازمین پریشان ہیں جبکہ خراب موٹر کو تبدیل کر رہے ہیں محکمہ بلڈنگ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے دپارٹمنٹ کے مطلقہ افسر کا یہ موقع بھی ہے کہ ٹھیک ہیا جارہا ہے اس چیز کو ہائی کورٹ میں پانی کی سپلائی آرزی طور پر بند ہے جس سے پینے کا پانی ناپید ہو گیا ہے ہائی کورٹ کی مسجد سمیت دیگر تمام برانچز میں پانی کی سپلائی آرزی طور پر موطل ہے پانی کی سپلائی موطل ہونے سے ججز اور ہائی کورٹ کے افسران اور ملازمین پریشانی سے دو جار ہیں